السلام علیکم دوستو آج کا ٹپک بہت اہم اور دلچسپ ہے آج ہم خوشکانسی کے علاج کے بارے میں بتائیں گے کہ خوشکانسی کو کس طرح روکیں گے لیکن بتانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا نہ بولیں تو دوستو خوشکانسی کے بارے میں سمجھ لیں کہ خوشکانسی کیا ہے کانسی ایک اس طرح دی عمل کے سوا کچھ نہیں ہے جو آپ کے سانس کی نالی کو خارش اور بلغم سے ساب کرتی ہے ویسے کانسی کی دو قسمیں ہیں پروڈکٹیو یعنی پیداواری اور نن پروڈکٹیو یعنی غیر پیداواری پروڈکٹیو قسم کے کانسی بلغم پیدا کرتی ہے جو کانسی کو پیپلو سے ساب کرتی ہے جبکہ نن پروڈکٹیو کانسی بلغم پیدا نہیں کرتی اور اس نن پروڈکٹیو کانسی کو عام طور پر ڈرائی کف یعنی خوشکانسی کہا جاتا ہے تو دوستو خوشکانسی کی عام وجوہات میں وائرل انفیکشن یعنی نزلہ زکام پرونا وائرس سائنوسائٹس کی بیماری اور پوس نیزل ڈریپ یعنی ناک سے ریشہ گلے میں جانا ماحولیاتی بدلاؤں وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ کالی کانسی پیپلو کے کینسر اور دل کی بیماری کی وجہ سے بھی خوشکانسی آ جاتی ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ خوشکانسی کا علاج کیسے کرتے ہیں پہلی چیز جو آپ کو خوشکانسی کے لئے ازمانی چاہیے وہ ہے شاد اور شاد میں انٹی بیکٹیریل اور زخم ٹھیک کرنے کی خصوصیات ہوتی ہے یہ گلے میں سوجن خارش اور درد کو کم کر سکتا ہے اس لئے یہ دن اور رات کی کانسی دونوں کے لئے مفید ہے اور آپ دن میں کئی بار چھائے کے ساتھ ایک چمچ شاد پی سکتے ہیں لیکن یاد رہے ایک سال سے کم عمر کے بچے کو شاد نہ دینا ہے اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے وہ ہے پانی میں نمک ملا کر اس سے آپ غرارے کر سکتے ہیں کیونکہ نمک سے آپ کے گلے میں بلغم آسانی سے ساب ہو جاتا ہے اور اس سے سوجن اور خراش ختم ہو جائے گی اور یہ ایک آسان گریلو نسخہ ہے اس کے علاوہ آپ گرم پانی کے دہانے سے بھی آپ کے گلے کی خراش اور خوشکانسی کم ہو سکتی ہے اور ساتھ میں گرم پانی کے باپ لینے سے بھی آپ کے تکلیف کم ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو آدھرک سے بھی خوشکانسی تیگ ہو سکتی ہے آدھرک چائے ہر کوئی بنا سکتا ہے بس چائے میں توڑا سا عدق ڈال کر دن میں دو یا تین بار پی کر خوشکانسی کو دبا سکتے ہیں اور اس سے گلے کی درد اور سوجن بھی تیگ ہو سکتی ہے اب اس کے علاوہ آپ پیپرمنٹ یعنی پودینہ اور کالی مرچ کے کچھ دانے چائے میں ملا کر پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے گلے کی خراش اور کانسی روک جائے گی اس کے علاوہ آپ انٹی ٹیشو کب سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں کوڈین، ڈیکسو میترفون، کافور، منتال شامل ہیں جو مارکٹ میں بروکسال ڈی ایم، ہائیڈرلین ڈی ایم، ریشترس ڈی ایم، ایکٹیو ویٹ پی اور کچھ اور مختلف ناموں سے بھی ملتا ہے تو میرے بہنوں اور بائیوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ